اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوے دور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجٹل چینل لینجی جنرل الیکشن فروری میں کروائے جا رہے ہیں لیکن نتائج پہلے ہی تیہ کیے جا چکے ہیں الیکشن ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے الیکشن سے پہلے ہی جوڑ توڑ اور الیکٹی بلس کی خریداری عروج پر ہے یعنی اس سیلیکشن کو الیکشن کا خوبصورت جوڑا پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی قوم کے اٹھالیس ارب روپے اس سیلیکشن کی ملمہ کاری پر خرچ کیے جائیں وزیراعظم اچکنے اور شیروانیاں سلوات چکے ہیں اور ایک سابق صدر کو پھر سے صدر پاکستان بننے کا درد اتنی تیزی سے اٹھ رہا ہے کہ اب باپ بیٹے میں ٹھان چکی ہے اور باپ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بیٹا جلسوں میں باپ کو کہتا نظر آ رہا ہے کہ ارام نال کاریچ باؤ اور باپ کو ایک ٹی وی آنکر کو دو گھنٹے کا انٹرگوی دے کر بیٹے کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ پتر تجربہ تجربہ ہوتا ہے اور ٹکٹینوں میں ہی دے رہی ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ ملکی سیاست اور معیشت کو مسنوعی طور پر مینج کرنے کی بھونڈی کوشش کی جاری ہے نو لیگ اور پیپس پارٹی دھنگا مشتی کھیل رہی ہیں اور ملک کی سب سے مقبول جماعت کو کھڑے لین لگا دیا گیا ہے اور جو الیکشن کمیشن وقت پر الیکشن نہ کروا سکا وہ پی ٹی آئی کو شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کروانے پر بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا ارٹی میٹم دے رہا ہے لہا حولہ ولا قوت اللہ بللہ علیہ و لازیم لیکن کیا پی ٹی آئی ایم کیو ایم ہے یا اس کے ٹکڑے کر کے معاملات چلا لیا جائیں گے کیا یہ مسنوعی حکمت عملی چل پائے گی کیونکہ یہ معاملات تب چل جاتے تھے جب عوام کی اپنی کوئی آواز نہیں تھی اب تو ایک خبر ٹی وی پر پوری نشر نہیں ہوتی سوشل میڈیا پر اس کی پہلے انگر ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں جہانگیت رین اور علیم خان وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ پری پور رگنگ یا الیکشن میں دھاندنی نہ کریں پیسہ نہ چلائیں تو ایم پی ای کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے اور اگر یہ سب کچھ شب بھی چلا لیں تو میرا خیال میں آپ وہ کسی بھی صورت نہیں جیت سکتے یہ الیکٹبل بھی نہیں ہے پارٹی کیسے جیتے گی رہی بات الیکٹبلز کی تو امران خان فنومنہ اب بھی اپنی جگہ موجود ہے امام کو جلسے نہیں کرنے دیے جائے تو وہ شادیوں میں امران خان کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ امران خان آج بھی پاکستانی سیاست کا مہور و مرکز ہے کوئی سیاسی جماعت امران خان کا نام لیے بغیر سیاست کر ہی نہیں سکتی سرے سے اس لیے میں نے سٹرنگ کو کوئن کیا کہ یہ امران خان فنومنہ ہے اور یا خان فنومنہ اس کو شاٹ میں سمجھ لیجیے بلاول بھٹو جو کہتا ہے کہ سیاست کے بڑے بابوں کو اپنے فام ہاؤسز کو عباد کرنا چاہیے یا مدرسوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں اور ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں اور جوانوں کو موقع ملنا چاہیے تو بلاول بھی امران خان کی سیاسی بصیرت کو قبول کرتا نظر آتا ہے اس پر زرداری کو حامد میر کو بلا کر دو گھنٹے کا انٹرویو دیکھ کر یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ٹیلنگ سب کچھ نہیں ہوتا تجربہ تجربہ ہوتا ہے تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ زرداری اور نواز شریف ایک پیچ پر ہیں مگر بلاول بھٹو اکڑا اکڑا نظر آ رہا ہے اور وہ اپنی طرز کی سیاست کرنا چاہتا ہے اپنے نظریہ کی سیاست کرنا چاہتا ہے اپنے طریقے کی سیاست کرنا چاہتا ہے اور اس کا نظریہ یہی ہے کہ جوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے تو اس میں کوئی آرکی بات نہیں ہے بلاول بھٹو نے بلکو درست کار لیکن زرداری صاحب صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کی سیاست کرتے نظر آ رہے ہیں اور جو نواز شریف اور زرداری کو ایک ہی پیچ پر کھڑا دکھائی دے رہے ہیں اور حالت یہاں تک آ پہنچی کہ بلاول کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے آسف زرداری کو حامد میر کو بلا کر شو کرنا پڑ رہا ہے ویسے حامد میر کو آسف زرداری صاحب بیٹا ہی کہتے ہیں میرا خال ہے بلاول کو ہٹا کر انہوں نے حامد میر کو بیٹا کر لیا ہے اور اسے بھی یہ بھی بتانا پڑا کہ ٹکٹ تو میں نے دینی ہے میں ہی دینی ہے یعنی بلاول کو بھی ٹکٹ زرداری صاحب نے دینی ہے یہ بڑا کلیر کٹ انہوں نے وہاں پر بات کی کہ دو قسم کی پیپس پارٹی ہیں ایک پیپس پارٹی ہے پی 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 کے نام سے اور ایک ہے پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے اور ٹکٹ دینے کی طاقت جو ہے وہ پیپس پارٹی کو ہے چنانچہ اسی کے بینر تلے بلاول بٹو کے بھی ٹکٹ دینے کا جو یعنی گارنٹی دی گئی تھی یا جو وسیعت مینی تھی بے نظیر صاحبہ سے وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہیں اب یہ کیسی ویٹنس تھی وہ کونسی وسیعت کر گئی تھی وسیعت کس نے بنائی تھی زرداری صاحب نے خود گھڑی تھی یا وسیعت واقعی ملی تھی یہ بہت بڑی لمبی سائنس ہے اس میں ہم نہیں ڈلتے لیکن بہرحال وہ اپنا پتہ ایک زبردست پتہ بلاول کے خلاف کھر چکے ہیں تو حالات اتنے بھی ٹھیک نہیں ہیں بلاول بھی وزیر آزم بننے کے لیے بے قرار ہیں کبکہ آسف زرداری سے مسیحہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے حالات میں وزیر آزم نواز شریف کو بننے دیا جائے اور زرداری ایک مرتبہ پھر سے صدر بننا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں باپ بیٹے میں کون جیتا ہے یا پھر دونوں ہی ہار جاتے ہیں اور یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کہیں آسف زرداری اور بلاول یہ سارے ڈراما نوجوان ووٹرز کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تو نہیں رچا رہے تو سب سامنے آ جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کو جب ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں نے قبول نہیں کیا تھا تو مائنس امران خان الیکشن کیسے مینج کریں گے یہ بہت اہم سوال ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں جب عوام کی ایک بڑی تعداد امران خان کے ساتھ ہے میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ عوام کی ایک بڑی تعداد امران خان کے ساتھ ہے اور اہی بات میڈیا کی تو میڈیا بہت آزاد ہے اتنا آزاد کے پہ امرہ نے بھی آنکھیں بن کر رکھی اور تمام نام نحاد انویسٹیگیٹیو جنرلس اپنی تمام ٹیلنٹ اور تبانائیاں امران خان کی کریکٹر اسیسینیشن اور نون لیگ کو بہترین جمہوریت یا جمہوری جماعت اور نواز شریف کو فرشتہ اور معیشت کو آسمان پر لے جانے والا مسیحہ ثابت کرنے پر لگے ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ سب کا کاسمیٹک سیاست جمہوریت الیکشن اور اس کے نتیجے میں بننے والے سیلیکٹڈ حکومت اور پھر فرضی معیشت کیسے اور کب تک چلے گے اور خاص طور پر چلے ویکار تو اس کیا حکومت اور معیشت چلائیں گے کیا پاکستان ایک تجربہ گاہی رہے گی جہاں ہر تین سال بعد کوئی نیا تجربہ شروع کر دیا جاتا ہے یا پھر یہاں واقعی کس سسٹم کو چلنے دیا جائے گا یہ سوال ہے